سلام علیکم ویویس نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدوت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو میں وہ سرکاری ملازمین جن کو پیفرا کے اندر جو ہے اپنی میل ریجسٹریشن میں پرابلم آ رہی ہے اور ان کی ریجسٹریشن نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ آپ کی جو پرابلم ہے اس کو سالف کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اور پفرائی اندر جو ہے جو آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کی سیلری جو ہے جب آپ کو ڈپوزٹ ہوتی ہے یا کوئی سیلری کے اندر چینج ہوتی ہے تو آپ کو ای میل کے تھو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور بہت سارے جو میمبرز ہیں ہمارے چینل کے وہ اپنی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو طریقہ کار ہم بتائیں گے ریجسٹریشن کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ کی حدمت میں جو ہے وہ تحریر کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے اس کو ریجسٹریشن کر سکیں طریقہ کار میں پہلا پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون کے اندر گوگل کروم براؤزر ہوگا اس کو اپن کرنا ہے سیکنڈ سٹریچ کے اوپر گوگل کے اندر جب آپ اوپن ہو جائیں گے تو اس میں ٹائپ کریں گے پفرا یا ڈائرکٹی جو ہے یہ لنک ایچ ڈیبل ٹی پی ڈبل ابل ابلیگ ایم ڈاٹ پفرا ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ابلیگ سلائش جو ہے وہ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اس کو اکے کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پفرا سائپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان جس گورنمنٹ نے کوڈ دیا ہوگا اس کے مطابق آپ نے گورنمنٹ کوڈ جو ہے وہ منطہب کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکس سلائٹ کے اندر بتائیں گے کہ فیری گورنمنٹ جو ہے وہ F لکھیں گے کے پی کے گورنمنٹ والے N لکھیں گے اور guid گورنمنٹ والے S لکھیں گے برجستان والے B پنجاب والے P ڈسٹرگ گورنمنٹ پنجاب والے اور اس کے ساتھ P والے پنجاب ڈی جی پی اور ڈسٹرک گورنمنٹ آف پنجاب پی لکھیں گے کشمیر والے جو ہے وہ کے ڈسٹرک گورنمنٹ آف کے پی کے ڈی جی این کشمیر والے کے گلگل بدستان والے جی بی اور جی بی سی اور کانسل والے جو ہیں اور جو ادھر ہیں سی وہ کشمیر کانسل والے جو ہیں وہ سی لکھیں گے تو یہ آپ نے جو ہے وہ انٹر کرنا ہے تو اس کے بعد آگے آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جتنے بھی نئے منتحب ہونے والے حیبر پختونخواہ کے اندر ساتھ سا کرام اور گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے کورنمنٹ کورٹ کے اندر این ٹائپ کریں گے نیو این ٹائپ مین نیو دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ پرسنل نمبر لکھیں گے جو اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہو اس طرح کا اور نمبر ہوگا 009436123 اس طرح کا کوڈ ہوگا وہ اپنے یہاں پر انٹر کرنا ہے جیسے پرسنل نمبر کہا جاتا ہے نیکسٹ رہے وہ اپنے شاہتی کارڈ نمبر جاہے without ڈیشز لکھنا ہے 1430112345679 اس میں آپ ڈیشز نہیں لکھنے ڈیشز کے پغیر اپنے شاہتی کارڈ نمبر اپنا انٹر کرنا ہے چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے جیٹا برث لگنی ہے جیسے کہ آپ کی تاریخ پتائی 14 فروری 1994 ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا 14021996 یا 1994 جب یہ آپ کی ڈیٹا برث ہے نیکسٹ ریچ کی اوپر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے لیکن کوشش کریں وہ موبائل نمبر لکھیں جو آپ کے نام پر ریجسٹر ہو اور جو آپ کے نام پر ریجسٹر نہ ہو اس کو avoid کیا جائے اگر آپ کے پاس اپنے نام کے اوپر ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے تو کسی اور کا بھی لیکھ سکتے تمام فرام کھول کرنے کے بعد تصدیق کا وڈن دبائیں اگر آپ کی فرام کردہ معلومات درست ہوں گی تو آپ کے پرسنل نمبر کے اگر آپ کا نام شو ہو جائے گا اگر معلومات کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو ریڈ لائن کے اندر بتا دیا جائے گا جو ریڈ لائن لگی ہوگی یا وہ ختم ہو جائے گی معلومات درست ہونے کی صورت میں آپ اپنا جی میل اڈریس جو ہے وہ دیں گے اور جی میل اڈریس کے تمام حروف جو ہیں وہ کیپٹل لیٹر کے اندر ہونے چاہیے اس کے بعد فرام میں آپ نے کنفرم لکھنا ہے نیکسٹ کرنا ہے یا کوئی اس طرح کا بٹن نہیں ہے تو پھر آپ کی بورڈ کے اندر انٹر کا بٹن ہوگا اس کو پریس کر دے گے اگر آپ کے تمام فرام کردہ معلومات درست ہوں گی تو آپ کا وہ ایک بٹن ہوگا جس پہ آپ کلک کریں گے اور آپ کے جی میل اڈریس پہ پیفرہ کے ساتھ ریجسٹر ہو جائے گی تو یہ پروسس ہے تو اس پروسس کے تو آپ جو ہیں اپنی پیفرہ کے اندر جو ہے وہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں that's all about today we welcome soon انشاءاللہ more please subscribe like and share us thank you